موسیقی اسلام علیکم پروگرام لائیو اٹس پائز میں خوش آمدید میں ہوں شیردل خان پروگرام میں شامل ہوتی ہیں اہام خبریں اور حاصل کرتے ہیں ان پر قدزیہ لیکن سب سے پہلے نظر دال لیتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اب سے کچھ دیر پہلے میکا منصوب جلال پور کنال کا سنگیب انہوں نے آدھ رکھ دیا منصوبہ پچاس ارب روپے کی لاغت سے چار بلک میں مکمل ہوگا اور ذریع مقاصد کے لیے یہ استعمال کیا جائے گا وزیراعظم پاکستان نے آج جلسہ ہم سبی خطاب کیا ہے اس اہام خبروں پر بات کریں گا سب سے دکٹر عارف علوی نے معاشرے میں خواتین کے لیے مواقع پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے عمل میں ان کا کردار یقینی بنایا جا سکے آج ایٹی سی نے احساس انڈرگریجویٹ پروگرام کے حوالے سے تقریب منعقب ہوئی جس سے انتظر خطاب کر رہے تھے لائن اف کنٹرول کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے بھارتی فوج کی بلا اشتیال کارنگ سے پاک فوج کے دو جوان شہید ہوئے جبکہ پاک فوج نے پھرپور جوابی کاروائی میں تین بھارتی فوجی حلاک کر دیئے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن پرحان اکس سعود نے وزیراعظم پاکستان امان خان اور شامر مد قریشی سے ملاقات کی جس میں دو طرفہ تعلقات پر سبادلہ خیال کیا گیا ہے کر دیتا ہوں ہے ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو اسے آواز دینی ہو اسے واپس بلانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی اردو عدد کے دو روشن ستارے آج کے دن ہم سے بچھ رہے ملیر نیازی صاحب اور پرمین شاکر صاحبہ کی آج برسی ہے ان کے شاعری کے حوالے سے ہم بات کریں گا آج کے پروگرام میں آج دنیا بھر میں باکسنگ ڈے بھی منایا جا رہا ہے کرسمنس کے بعد اگلے دن یہ دن منایا جاتا ہے اور خاص طور پر شاپنگ اروج پر ہوتی ہے یورپ امریکہ آسٹریلیا دیگر ملکوں میں آخر میں بات کریں گے کرکٹ کی سینٹل پنجاب اور ناظرن کی ٹیم ہے کل قائد عظم ٹرافی کے فائنل میں مدے مقابل ہوں گی ساتھ کے ساتھ بنگا دیش کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ایک اہم سوال ہے اس کا کیا جواب ہے یہ بھی آپ سے ہم شیئر کریں گے آج کے پروگرام ٹاپ سٹوریز آپ نے جان لین کی تفصیل ہوگی تفضیح ہوگا بریک کے بعد ابھی بریک لیتے ہیں اور بریک میں آزان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے آزان کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے سامنے بیٹھے رہے تھے جب ہم بات کر رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اشہد انہی لئے اشہد انہی لئے محمد رسول اللہ 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 ہے 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 ہی علی الفلاح ہی علی الفلاح ہی علی الفلاح اللہ افبر اللہ اکبر لا الہ اللہ 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد اللہم مارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا عمید مجید ملانے تان بگن دے چان سمجھ لیں آج دوسرے ہفتے بات یہ رکھنا یاد کہ دھوڑا ہاتھ کرو جب بھی شروع کوئی بھی رام رہیں گے یاد دھوئیں گے ہاتھ رہیں گے یاد دھوئیں گے ہاتھ چلیں گے ساتھ کریں گے ہم مل جل سے ہم کی بات رکھیں گے یاد دھوئیں گے ہاتھ رکھیں گے یاد دھوئیں گے ہاتھ رکھیں گے یاد دھوئیں گے ہاتھ مریک کے بعد خوش آمدے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے وزیعظم پاکستان عمران خان نے دورہ کیا فرنٹ دادن خان کا اور وہاں پر جلالپور کینال کا سنگی بنیاد لکھا ہے ایک بڑا پروجیکٹ اور بہت عرصے سے اس پروجیکٹ کی دیمانڈ کی جا رہی تھی علاقے کے مکینوں کی جانب سے اور اب موجودہ حکومت نے اس پروجیکٹ کو باقاعدہ طور پر اس کا سنگی بنیاد رکھا ہے ایک سو ستنہ کلومیٹر طویل نہر ہے جس کی تعمیر ممکن ہو پائے گی چوانیس عرب روپے کی لاغت آئے گی وزیعظم پاکستان نے آج خطاب بھی کیا خاص طور پر انہوں نے یہ کہا کہ جیلم میرا علاقہ ہے ان کا فیورٹ علاقہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے خاص طور پر جو اس نہر کے حوالے سے بات ہے ذریع بقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا اور یہ جو منصوبہ ہے کھیوڑا تحصیل کو بھی پانی فرام کرے گا بہت عرصے سے یہ معاملہ جو تھا وہ تاتل کا شکار ہوا تھا اور اب یہ باقارہ طور پر اس کا سنگی بنیاد رکھتیا گیا ہے جہلم اور خوشاب کے جو دہی علاقے ہیں پسپاندہ علاقے ہیں ان کی معاشی حالت بہتر بنانے میں مند ملے گی اس نہر سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم امی طور پر اس وقت جو پانی کی صورتحال ہے دنیا بھر میں پاکستان میں یہ جو ریزروائے ہے یہ جو نہر ہے یہ کلیدی کردار ادا کرے گی چوال اس عرب کی لاغت آئے گی اس کو کمپلیٹ کرنے میں پھر دازن خان نے آج وزیراعظم پاکستان نے جلسہ عام سے بھی خطاب کیا اور دوہزار انیس چونکہ اب چند دنوں کا مہمان ہے تو اس سال کے حوالے سے وزیراعظم پاکستان نے کہا کہ بہت سے چیلنجز دوہزار انیس میں فیس کرنے پڑے جب دوہزار اٹھان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی وزیراعظم پاکستان عمران خان نے چار سنبھالا اس کے بعد سے لے کر اب تک پیدر پیج چیلنجز ہیں ان کا سامنا کرنا پڑا ہے معاشی اعتبار سے بھی خارجہ اعتبار سے بھی یہ بہت سے ایسے چیننجز تھے جو دوہزار انیس میں سامنے آیا اور ان کو بڑی کامیابی سے جو ہے وہ عبور کیا ہے اس سے نمٹا گیا ہے تو اب انہوں نے کہا کہ دوہزار بیس کا جو سال ہے وہ اب ایک سمود سیلنگ کا سال ہے اور امید ہے کہ دوہزار بیس بھی پاکستان کے لیے بہت سے نئے ایوینیوز دے کر آئے گا اور موجودہ حکومت کے جو بہت سے چیننجز ہیں جن سے وہ دوہزار انیس میں نمٹے ہیں اس کے جو سمرات ہیں اب دوہزار بیس میں ہمیں حاصل ہونا شروع ہوں گے اور جس طرح وہ میشہ سے بات کرتے ہیں کہ ایک ویژن اور ایک سوچ جو وہ لے کر آئے تھے پاکستان کو کرپشن سری بنانے کی اس پر بھی مکمل طور پر عمل درامت ہو رہا ہے اور امید ہے کہ جو پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ ہے لوٹی دولت ہے پاکستان کی وہ دوبارہ پاکستان لائے جائے گی اور اس کے لیے بھرپور کوششیں بھی کی جارہی ہیں اور تمام سیکٹرز کو سیمیلٹینسٹی دیکھا جا رہا ہے اور اس کی کوشش کی جاری ہے کہ وہ ترقی کی منازل ٹائے کریں جب ایک طرف ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں کہ انڈسٹری پر بھی بہت زیادہ فوکس ہے کہ انڈسٹری زیادہ زیادہ پاکستان کی بنے ان مینیفیکشنگ زیادہ پاکستان میں ہو تو اسی طرح زرائی کیونکہ پاکستان کی مجورٹی زرائی زمین ہے اور ہماری مریشت ہے وہ بھی زرائی کے اوپر بہت زیادہ نصار کرتی ہے تو پاکستان کی جو زرائی ضروریات ان کو بھی پورا کرنے کے لئے بھی بہت سے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں اور اس میں یہ منصوبہ جو جلال پر شریف سے لے کر خوشات تک کا کنال کا ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے اکرام اللہ محصول پاکستان ٹیلیویجن کے نمائندہ ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے آج کے اس تقریب کے حوالے سے اور اس پروجیک کے حوالے سے بہت شکریہ اکرام آپ نے میں جوائن کیا جس طرح ہم بات کریں کہ ضرائی ضروریات پاکستان کی بہت زیادہ ہیں پورٹر ایس ار وائیس کی ضرورت ہے کتنی ضبطس یہ اچیومنٹ ہے کہ یہ پروجیک اب بلاخر شروع ہونے جا رہا ہے جی بلکل یہ ایک کہا جا رہا ہے کہ اکرام میں پچپن سال بعد ایک بڑی نہر کی تعمیر کا سلطلہ شروع ہو رہا ہے اور یہ پورے پنجاب میں سب سے بڑا پروجیکٹ ہے کہتے ہیں کہ انیس سو چونسٹ کے تونسٹا بیراج کے بعد یہ سب سے بڑا نہری منصوبہ ہے اور اوورال جو ہے یہ انیس سو اٹھارہ سو اٹھنوے میں شروع ہونے والا منصوبہ تھا جس کی بار بار جس کو بنانے کا پروگرام ہے لیکن نہیں ہو پارا موجودہ حکومت میں اس کا پہلی بار افتیتار کیا وزیراعظم عمران خان نے اور اس پہ پنتالیس ارب روپے سے زائد کی لاغت سے یہ منصوبہ چاہ پانچ سال میں مکمل ہوگا اور یہ کہ یہ جو خشاب اور جیلم یہ جو علاقے ہیں یہ ملحقہ تارے علاقے ہیں اس پروجیکٹ سے یہ جو ہے نہ صرف نہری آپاشی کے زراد کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے بلکہ اس سے جو یہاں کے جو علاقے کے لوگوں کو پیلت پانی مل رہا ہے وہ نمکین سا پانی ہے اس کی اس پروجیکٹ کی وجہ سے زراد کے ساتھ تا ساف پانی بھی میسر ہو جائے گا صحیح اچھا کیا دوریشن بتائی جا رہی ہے کب تک یہ مکمل ہوگا یہ جی اس کی پانچ سال میں اس کی کمپلیشن کی چھیک ہے بہت شکریہ اکرام اللہ محسوس ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس پر ہم مزید بات کریں گے چوتری فاروخ الطاف صاحب ممبر نیشنل اسمبلی ہیں پاکستان تحریق انصاف سین کا تعلق جہلم شہر سے یہ وابستہ ہیں بہت شکریہ چوتری صاحب آپ نے میں جوائن کیا یہ جو ہم پروجیکٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس طرح ہمارے نمائندہ بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ کئی سالوں سے یہ تاطل کا شکار رہا تاخیر کا شکار رہا اور اب اس کو شروع کیا جا رہا ہے جو جہلم کے عوام ہیں پرنڈ آدم خان کے عوام ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے دیکھیں یہ بہت زیادہ ایک درینہ مطالبہ تھا یہ آج کا نہیں ہے پاکستان بدنے سے بھی بہت پہلے 1898 سے اس کا اور دو لوگوں کا یہ اصلاح تھا اور کئی نسلیں گزر گئی اور آج دو ہزار انیس کے آخر میں آخر امران خان صاحب کو یہ راوز اصل ہوا کہ انہوں نے نہ صرف اس کا پروجیکٹ اعلان کیا بلکیس کے اوپر باقیدہ کام کا آغاز بھی ہو سکا ہے اور اس کے ٹرینڈرنگ بھی ہو سکی ہے ایک وزیشن بھی ہو سکی ہے اور انشاءاللہ یہ آپ صاحب کا پروجیکٹ ہے اور جب یہ پائے تکمیل تک پہنچے گا تو تقریباً پونے دولا تکمیل بھی سراب ہوگی تو وہ پینے کا پانی بھی بھی اثر ہوگا اور ایک علاقے میں ایک سمبانگاری اس سے پہلے چاری صاحب کیا مسائل تھے زیادہ تار کیونکہ یہ بہت زیادہ یہاں سے لوگ جو ہیں وہ ایکنی کلچل سے وابستہ ہیں زراد سے وابستہ ہیں تو کیا مسائل کیا تھے اور اب وہ لوگ جن کی یہاں پر زمینیں ہیں وہ کتنا خوش ہیں کہ یہ پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے مسائل کو حقیناً بنیادی یہی تھی نا کہ پانی یہاں پینے کو نہیں ملتا تھا لوگوں کا جو زراد تھی وہ صرف بارسیوں کے پر سکینے سار ہوتا تھا پھر پارشی ہو جاتی تھی تو کچھ پسل مل جاتی تھی نہیں ہوتی تھی تو پھر کچھ بھی نہیں ملتا تھا تو پینے کے پانی بھی کیونکہ یہ دکھولی جو سارٹ رہی ہے کوشتان نمک کے ساتھ یہ علاقہ سارا واقعہ ہے تو جو پارشی ہوتی ہیں وہ پانی سارا نیچے بھی جو ہے وہ سارا سارٹی شورٹر تھا جو کہ نہ پینے کے استعمال کے لیے نہ کچھے والے سے انہیں بات کی کہ بہت سے چیننجز کا سامنا پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کو کرنا پڑا اور بڑے آحسن طریقے سے اس سے نمٹا گیا اور دوہزار بیس میں ایکسپیک کیا جا رہا ہے کہ ایک بہتر سال ہوگا پاکستان کے لیے تو کیا سمجھتے ہیں نیا سال آرہا ہے نیا جوش نیا جذبہ اور نئے ویجن کے ساتھ آگے بڑھے گی پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت یکینا جی انشاءاللہ جیسے کہ خان صاحب کی ایک شاف سکری بڑی دلیر یادت ہے ہمارے ملک کی عوام کی ایک اس کے بکتی ہے کہ ایسا لیگر میں نصیب ہوا ہے جو انہوں نے ایک سال کے جو بڑے چرے فرسمی کی ہیں اور بڑی ہمیں جو پوری امید تھی اور انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے سمرات آنے جروع ہو گئے ہیں جو ہمارا جو سالا سامارا وہ چیز سے کم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ سالا ان چیزوں کے سمرات جو ہیں وہ بہت جلس کام آدمی تک پہنچے گے بلکل صحیح اور جیلم کے عوام کے جس طرح مطالبات کی بات ہو رہی ہے جس طرح وہ پورے ہو رہے ہیں پندازن خان اس سے وابستہ جتنی تحصیلیں ہیں آپ بھی بھرپور اس کوشش میں ہیں کہ جیلم کے عوام جو فرواش آئی صاحب بھی ریپیزنٹ کرتے ہیں جیلم کے عوام کو آپ بھی کرتے ہیں تو جیلم کے مسائل ابحال ہو رہے ہیں یقینا ہمارے جو میں نے جیسے پہلے ارز کیا کہ یہ سب سے درینہ سبس سال پرانا مطالبہ تھا اور یہ بلیادی مطالبہ تھا اور اس سے یہ کسی ایک گاؤں کا یا کسی ایک عبادی کا فائدہ نہیں ہے پورے علاقے کا دو ازلاع جو ہیں تو ہمارا تحصیل پر انڈاللہ بلکل صحیح انسان نے یہاں پر ایک ذریعی نقلاب جاؤ برپا ہوگا بڑے مختصر حصے میں اس سے دائرہ یہاں کے جنس بردے نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی ذریعی میں بلکل صحیح بلکل صحیح بہت شکریہ چاہی فرقالتا صاحب موجود تھے محمد نیشنل اسمبلی پاکستان تحریک انصاف جیرم سن کا تعلق اور آج پندازم خان میں وزیعظم پاکستان نے جلال پور کینال کا سنگی بنیاد رکھا اس پروجیکٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور دوہزار دیس ایک پاکستان کی معیشت کے حوالے سے زراعت کے حوالے سے ایک بہتر سال ثابت ہوگا یہ ان کا کہنا تھا آنگے بڑھتے ہیں اور ایڈوکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں صدر موملک دکٹر عارف علوی نے آج ایچی سی میں احساس سنڈر گیجویٹ پروگرام کے حوالے سے ایک تقریب تھی اس سے خطاب کیا اور خاص طور پر ان کا جو فوکس رہا وہ خواتین کی ایڈوکیشن تھی خواتین کو زیادہ زیادہ مواقع فرام کرنے کی بات تھی انہوں نے یہ زور دیا کہ حکومت کی یہ پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ خواتین کو ہر شعبے میں فسیلیٹیٹ کیا جائے خاص طور پر جو تعلیم کے شعبے میں خواتین کی جو کانٹریبیشن ہیں ان کو ریکنائز بھی کیا جائے اور ان کو مزید مواقع جو ہے وہ فرام کیا جائیں اور وہ ایک بہترین کردار ادا کر سکتی ہیں پاکستان میں معیشت کی بہتری کے بارے سے اوورال پاکستان میں جب بات کرتے ہیں اپرچونٹیز کی تو وہ بہت کم میسر ہوتی ہیں لیکن انہیں یہی کہا کہ زیادہ زیادہ اپرچونٹیز جو ہیں وہ دینی چاہیے خواتین کو جو احساس انڈرگریجویٹ پروگرام شروع کیا ہے اس میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت نے ایک زبدست یعنی کہ کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کی اور 50 to 50% جو ہے وہ دیویجن کی ہے احساس انڈرگریجویٹ پروگرام میں بلکہ زیادہ الوکیشن خواتین کو دینے کی حوالے سے بات کی گئی ہے دکٹر سانی مرزا بھی آج کے اس ایونٹ میں موجود تھی پروفیسر دکٹر محمد بختار صاحب جو وائس چانسلر ہیں نیشنل سکیل یونیورسٹی اسلامباد کے انوازے تیلفون آن پر موجود ہیں آج تقریب میں بھی موجود تھے بہت شکریہ دکٹر صاحب آپ نے میں جوائن کیا جس طرح صدر مملکت نے بھی خطاب کیا خواتین کے کو اپرچونٹیز دینے خوالے سے میں بات کی آج کا جو ایونٹ رہا کیسا تھا اس حوالے سے ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بہت کچھ ختمت سمجھتا ہوں کہ آج کا ایک میرے حال میں بہت ہی خوبصورت پروگرام ہائر ایڈیوکیشن کمیشن میں فرینج کیا گیا جسے سترے محترم نے خطاب کیا آپ کی بات صحیح ہے پچاس ہزار کے قریب غریب سلطہ وطالبات اس پروگرام سے فیضیاب ہوں گے اور صدر صاحب نے یہ بہت کلیرلی بتایا کہ اس میں ففٹی ففٹی ہوگا ففٹی پرسنٹ لیڈیز ہوں گی ففٹی پرسنٹ جو ایکول اپرچونیٹی ہوگی اس میں جنڈر ڈسکرمینیشن کوئی بھی نہیں ہوگی اور اس کی جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ چیئرمین ہائر ایڈیوکیشن کمیشن نے سپیسکلی کیونکہ سارے وائشنفر موجود تھے ان کو یہ ہدایت کی کہ اس پروگرام کو بہت ہی شفاف بنایا جائے میرٹ بیس بنایا جائے تاکہ اس سے جو صحیح ایکسپیکٹیشن ہیں وہ حاصل ہو سکیں اور خاص طور پر جو کہ ایک کوئیٹ پلیزنٹ سرپرائز بھی تھا سارے وائشنفر کے لیے کہ جناب آریف علوی صاحب نے اپنی تقریب کے بعد بہت سارے کوئیسشن جو انہا لیے اور ان کا جواب بہت ہی اچھے طریقے سے ان کا سب وائشنفر صاحبان کو سیٹسفائی کیا کہ یہ پروگرام تو دکھر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت تو پروگرام شروع کر رہی ہے اس میں جو یونیورسٹیز ہیں خاص طور پر جتنے بھی وائشنفر ہیں ان کا بڑا ایک رول ہے اس پروژیک کو کامیاب بنانے میں تو کس طرح آپ ایک ویجن لے کر جا رہے ہیں نیشور سکر یونیورسٹی کو اور باقی ویسی تھے ان کا کیا ویجن تھا کہ اس پروگرام سے کیسے بہتر طریقے سے فائدہ اٹھائی جا سکتا لیکن یہ تو جتنے بھی وائش چانسلر ہیں پاکستان میں جو بھی اپنیمک لیڈر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ غریب لوگوں کے لیے اپرچنیٹیز کریئیٹ ہوں اور اس میں جو خاص بات چیئر میں ایٹی سی نے بتائی کہ غریب لوگوں میں دو سو پچاس میں سے دو سو انچاس کے لیے اپرچنیٹیز نہیں ہیں انڈر گرڈ ایڈ ایڈوکیشن کی صحیح طریقے سے تو یہ احساس پروگرام بسیکلی اپرچنیٹیز کرے گا اور وائش چانسلر ایوری پاڈی ایس بیری ہیپی کہ یہ ایک اچھی اپرچنیٹی آئی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے آپ ایمیجن کریں پچاس ہزار ہائی کالیبر لوگ جو کہ ایفورڈ نہیں کر سکتے وہ آج سے چار سال بعد جب گریڈیویٹ ہو کر اس ایڈوکیشن مارکی اچھے طریقے سے آئیں گے تو ان کا ایک اچھا ایمپیکٹ پڑے گا سہی مہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد مختار صاحب وائس چانسلر نیشنل سکلز یونیورسٹی اسلام آباد اور آج کی تقریب کے حوالے سے بات کرتے ہیں بریک لیتے ہیں بریک جب واپس آئیں گے تو لائن آف کنٹرول کی جو صورتحال ہے اس پر تھوڑی سی بات کریں گے میں صفائی کا خیال رکھتا ہوں یہ یقینی بناتا ہوں کہ میرے ہاتھ ہمیشہ صاف ہوں اور سابن سے دلے ہوں خاص کر گھل گپے بنانے سے پہلے سابن سے ہاتھ ہونا ہے صاف صحت من رہنا ہے موسیقی 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 بہت شکریہ جن صاحب آپ نے جوائن کیا یہ لائن آف کنٹرول پر صورتحال دیکھیں جس طرح خراب ہو رہی ہے کشمیر میں پہلے صورتحال خراب ہے گزشتہ کئی دنوں سے اور بھارت کے اندر کی صورتحال ہے وہ بھی سامنے ہے تو یہ معاملات بہت گمبیر ہو رہا ہے بھارت کے لئے بھارت کیلئے تو ہو رہا ہے لیکن خطے کا آمن بھی ایک مسئلہ بنا ہو ہے بھارت کے جارہانہ ایکٹیویٹیز جتنی بھی ہیں اس کے مقاصر دیفرنٹ ہو سکتے ہیں کہ وہ کبھی تو یہ چاہتے ہیں کہ جناب پاکستان کو دبا کر رکھ کیونکہ موڈی ایک اگریسیو قسم کا آدمی ہے اور پھر دوسری طرف یہ ہے کہ آج کل جیسے حالات اندر ہیں اس کو لازمان ضرورت ہے کہ کوئی چھڑکہ نہیں ادھر کرے جس سے لوگوں کی توجہ تھوڑی ہٹ جائے اور اس کے جو ہندو 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 ان میں اتحاد ہو جاتا ہے وہ بڑا اس کو لے کے تو پھر موڈی کی بابا ہوتی ہے جناب پاکستان کے ساتھ تا فرینڈنگ ہے لیکن اس سے بڑھ کے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ موڈی میں جو خرش دیوی ہیں کہ جناب آزاد کشمیر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے یا اس نے کہا ہے ہمارا بلکستان ہمارا ہے چیز ہے جو کمزوری نظر آئی بارٹس پہ تو یہ ضرور کوئی نہ کوئی حرکت کریں اس کے لئے بہانہ تلاش کرنا کوئی پال پلائگ آپ ریشن وغیرہ کروانا بہتنا 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 اور اس خطرے کا اظہار تو بہت عرصی سے کیا جا رہا لیکن جو اس کی پالیسیز ہیں جس طرح وہ اپنے ہندو ووٹرز کو کنونس کرنا چاہتا ہے جھار کھنڈ میں تو اس کی کسی صورت بھی پذیرائی نہیں ہوئی اس میں تو شکست ہوئی ہے موڈی کو تو کیا یہ رائٹنگ ان دا وال نہیں ہے موڈی کے لیے وہ دیکھے کہ وہ کے عوام اس سے پہلے بھی وہ پانچ ریاستوں میں ہار گیا تھا لیکن پہلے سڈم میں پل وام ہوا اس کے بعد اس نے پالا کوٹ کی طرف گیا اور آپ دیکھئے کہ پیٹرزم کی لہر وہاں پہ اٹھی اور پھر جو جنرل الیکشن میں جس طرح کی مجوریٹی ملی وہ ہسٹوری اٹیل ان کو ملک نفسیاتی پرابلم ایسی ہے کہ وہ فورا اپنا سارا کچھ بھول کے اس کتاب لگ جاتے اور یہ یہ بار بار کہہ رہا ہے بلکہ صحیح آپ لگتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہائلائٹ ہوتا ہے یا بھارت کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ایک ہی آپشن اس کے پاس نظر آتی ہے اور جس کو ایکسرسائز کرتا ہے لائن اف کنٹرول پر چھیڑ چھاڑ ہے ہمارا کیا رسپانس ہونا چاہیے ہم نے بھی جوابی کاروائی کی ہے لیکن کیا یہ سلسلہ ہی چلتا رہے گا ملٹری اگریشن ہوتی ہے اس جواب تو پاکستان دیتا ہے ان کی فائرین شیلنگ ہوتی ہے اس میں عموم ہمارے سندیج جو بیچارے سفر کرتے ہیں لیکن اصل جو صورت حال یہ ہے کہ کسی زمانے میں دونے طرف یونائیٹ میشن کے اب ضررز ہوا کرتے تھے جو ایسے واقعات کو انویسٹیگیٹ کر کے یونائیٹ میشن کو ریپورٹ چنانچہ موڈی کے آنے سے پہل بڑی کم ہوتی تھی بلکل موڈی کے آنے کے پاس یہ روزانہ کا فیچر ہو گیا روزانہ بھی کئی دفعہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ ہے انہوں انہوں نے بند کر رکھے ہوئے ہیں ان کو آگے کشمیر میں آنے نہیں دیتے بلکل نہیں وہ جا سکتے بات پاکستان کو یہ انہائی نیشن کو ایک بار ایمفیس کرنا ہوگا کہ وہاں کے علاقیوں کا بھی وزت ہونا چاہیے ان کو علاو کرنا چاہیے کہ وہ دیکھیں صورت حال ہے کیا بہت شکریہ اللہ شکریہ موجود سے سینئے ترجیہ گار اور بات کر رہے تھے کشمیر کے حوالے سے لان اف کنٹرول کی صورت حال کے حوالے سے ایک اور مسئلہ جو پاکستان سمیت دنیا بھر میں اس وقت اٹھا رہا ہے وہ منشیات کا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ہو یا دنیا بھر میں جو ینگ سر ہیں وہ بہت زیادہ مائل ہو رہے ہیں اس منشیات کی جانب اور خاص طور پر اسلامباد میں یا گدو نوا میں پاکستان میں آئس کا ایک جو نیا جدید نشا ہے وہ بھی بہت زیادہ پینیٹریٹ کر رہا ہے اور اسی حوالے سے بہت سی کیمپین پاکستان میں ہو رہی ہیں لیکن کچھ سٹورنس ہیں رفا یونیورسٹی کے انہوں نے یہ ذمہ اپنے سر لیا ہے اور وہ ایک کیمپین رن کر رہے ہیں اس نشے کے حوالے سے اور وہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سٹورنس کو پیرنس کو ٹیچرز کو کہ اس نشے کو اس سے دور رکھا جائے اور اس حوالے سے آگا ہی کم اپ طور پر پھیلائی جائے اسی حوالے سے ایک ریپورٹ پاکستان ٹیلیویزین کے نمائدہ حسن فاروق نے ترطیب دی ہے ریپورٹ دیکھیں اس کے باتے ساتھ نشہ ایک لانت ہے اور اس کا استعمال انسانی جسم روح کے لیے بگاڑ و فساد کا سبب بنتا ہے نسل نو کو نشے کے نقصانات سے آگاہی کے لیے ایک نیجی یونسٹی میں آئیس نشے کے خلاف آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا تقریب کے مہمان خصوصی نیشنل یوت اسمبلی کے صدر ہنان علی عباسی اور میسیز کرسٹینا افریدی تھی ان کا کہنا تھا کہ آئیس نشہ کرنے والے افراد سیکیورٹی رسک ہیں غیر ملکی افراد انہیں آسانی سے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں مکررین نے کہا کہ پاکستان میں نوے لاکھ افراد منشیات کی لانت میں مبتلا ہیں طلباء میں آئیس کی بڑھتی ہوئی رجحان کی وجہ کھیلوں سے دوری اور منشیات کے نقصانات سے لا علمی مقررین نے میڈیا تانسیز کی طلباء کی جانب سے آئیس کے خلاف آگای مہم کو بی حد سراحہ انتظامیہ کی جانب سے سمینار میں شریک مہمانوں کو یادگار شیل بھی دی گئی آگے بڑھتے ہیں اور مزید بات کرتے ہیں دو اہم پاکستان کے شورہ اردو عدب کے روشن ستارے ان کا آج یوم پفات ہے ملی ریاضی صاحب اگر بات کی جائے اور ساتھ پروین شاکر صاحبہ یہ دو ایسی روشن ستارے ہیں جنہیں پاکستان میں اردو شاعری کے حوارے سے اپنا ایک مقام پیدا کیا اور خاص طرح پروین شاکر صاحبہ کی بات کی جائے تو خواتین میں ایک نمائی مقام ان کا شاعری کے حوارے سے رہا ہے اور منید یاری صاحب کی جب بات کی جائے جو ان کا خاص انداز ہے شاعری کا وہ بہت آج ہی لوگوں کو متاثر کرتا ہے اور لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اور ایک پڑی کانٹریبوشن ان دو شورا کی پاکستان میں رہی ہے اردو عدد کی جہاں تک بات ہے اور پوری دنیا میں ان کے چاہنے والے ان کو پڑھنے والے موجود ہیں آج ان دونوں شورا کی برسی ہیں ہم ان کو یاد کر رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں شاعری کے حوالے سے دونوں کا ایک منفرد انداز فختلف انداز پروین شاکر صاحبہ محبت کو موضوع بناتی ہیں اور مدید نیائی صاحب ایک موشے کے ساتھ جو ایک انسان کی جنگ ہے اس کو موضوع بناتی اسی پر بات کریں گے داکٹر دوش ندیم صاحب پاکستان کے معروف عدیب شاعر ہمارے صاحب موجود ہیں بہت شکریہ روکس صاحب آپ نے جوائن کیا سب سے پہلے مرین نیازی صاحب کی بات کر لیتے ہیں ایک مختلف انداز اور بڑا ایک ہونٹ کرنے والا انداز ان کی شاعری کا رہا ہے مرین نیازی ہمارے جدید شاعری میں بالکل ایک منفرد آواز ہے اور میں سمجھ کہ اپنے رنگ میں اپنے محول میں اور اپنی امیجوری میں ایسی انفرابیت ہمارے جدید شاعری جس کو ہم پاکستانی مورن پورٹی کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی اور شخص ہمیں نہیں ملتا اور ان کے ہاں خاص طور پر جو محول ہے جو اپنی شاعری میں دیتے ہیں اس میں جو قدیم محلوں گلیوں جانی اور یادے ہیں اس حوالے سے جو خاص انداز کا رد عمل اور وہاں کی گفتگو اور اظہار ہے وہ ہمیں بہت ہانت کرتا ہے یہ ان کی ایک بہت اہم انفرادیت ہے جو ہمیں کسی اور کے نظر نہیں آتی بلکت صحیح اچھا پروین شاکر صاحبہ کی جب بات کرتے ہیں محبت موضوع رہا ہے اور بہت کم وقت ملا ان کو بہت کم وقت میں انہوں نے بشمار شاکار جو ہیں وہ لکھ چھوڑے ہیں تو ان کی شاعری کے حالے سے کیا کہیں گے بسیکلی پروین شاکر کی جو شاعری ہے وہ عورت کی محبت اس کی کر اس کی الجن اور خوابوں اور خواہشوں کی شاعری ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ خالص عورت کی شاعری ہے جس میں عورت کی طرف سے عورت کے انداز میں عورت کا اظہار ہے یہ میں اس لئے اس پر اسرار کیا ہے کہ ان سے پہلے ہماری پوری روایت کے اندر عورت جو ہے اس پر اس اور وہ اپنے نام سے چھاپ نہیں سکتی تھی اسے مردانہ نام رکھ پڑتے تھی پر شاکر پر شاکر پہلی ایسی شاعرہ ہے جو اپنے دل سے پورے کا اظہار کرتی ہے بلکل صحیح اور آج کے دن کے حوارے سے کوئی ہماری نظر کیجئے دونوں میں سے کسی کا کلام کوئی آپ کا پسندید ہے شہر نیائی صاحب کا یا پر شاکر صاحب پر شاکر کا تو ظاہر ہے کہ ایک کئی اشار ہیں جو زبان سے دیام ہیں جیسے کہ وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا بس یہی بات ہے اچھی میرے حرجائی کی اور پرمین پیناوہ مریض نیازی صاحب کو جائے ہے ان کی جو ایک معروف نظم ہے ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں یہ تو یعنی اس حوالے سے مار کا تلارہ اکتیز بن چکی ہے جو زبان زدی آم ہے تو یہ جا رہی ہے کہ میں سمیتا ہوں کہ مریض کو جو ایک دیو درجہ بلنا کہی تھا میرا خیار ہے کہ اب ہم اس کے منفظر ہیں بلکو صحیح بلکو صحیح کہہ رہے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم یاد رکھیں ان کی کانٹریبیوشن کو اور نئے آنے والے جو شورہ ہیں وہ ان کو پڑھیں اور ان سے انسپائر ہوں اور ایسا ہی کچھ ہیں ہم ان کو یاد کر رہے ہیں مدین یائی سب اور فرمین شاکر صاحب یہاں پہنیں گے بریک بریک سے باب پس آئیں گے تو کرکٹ کہوازے سے کچھ پانی نیچے چلا گیا ڈرک میں چلا اور اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے جس کا جو جی چاہتا ہے پانچسو فٹ پہ جب سب 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 پیش کریں گے اس کا میار کچھ اور ہوگا ہوگا حکمیت کی سامنے کچھ پیش کریں گے اس کا میار کچھ اور ہوگا جو ریفارمز کون لائے گا کس کی یہ پرائیل ریسپانسیبیلیٹی بنتی ہے اب تک کیوں ہم اس پر خاملی کریں کیا گورنمنٹ پریزر خوابوں خوداروں والا خان صاحب نے مجھے مجھ جیسے ورکر کو برابری کی بنیاد سے موقع دیا ہے بریکھے بعد خوش آمدید کرکٹ کی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے باکسن ڈے آج پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے اور کرسیمس تے اگلا دن شب دس دسمبر کا دن باکسنگ دے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے بڑی تعداد میں شاپنگ مانز پر رش ہوتا ہے اور لوگ شاپنگ کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ کرکٹ کے باکسنگ دے جو ٹیسٹ ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے لیکن ہم یہاں پر کرکٹ میں بات کریں گے پاکستان میں جو دومیسٹک کرکٹ ہے خاص طور پر جو قائد عظم ٹوافی کا فائنل ہونے جا رہا ہے سینٹر پنجاب اور ناردن کے درمیان کل بڑا کانٹے کا مقابلہ ہوگا آج دونوں کپتان نومان علی اور کرکٹ ہوگا اس پر بھی ہم بات کریں گے عبدال موشا صاحب سینٹ سپورٹ جنرل سمیسٹ ٹیلیفن لائن پر موجود ہیں شاہ جی بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا کائدازم ٹروفی کا فائنل بھرپور تیاری ہے دونوں ٹیموں کی ایک بڑے پروسس کے بعد یہ ٹیمیں آگے آئی ہیں آپ نے کبر کیا پروسس کچھ اچھی کرکٹ دیکھنے کو مل سکے گی فائنل میں کل کے یہ پروینچل سائٹ جو چھے ٹیمیں ہے ٹاپ کی نیا سسٹم آیا فس کلاس کا اور یہ چھے ٹیمیں اب سیزن ٹرافی فس کلاس سیزن میں ہمیں ایکشن میں نظر آئیں اور چھے ٹیموں میں جو ناردن ہے اور سات سنٹر پنجاب ہے دونوں کی دیمیں فائنل میں پہنچی بڑا سلو سارٹ دیا تھا ناردن نے آخری میچ انہوں نے اچھے کھیلے بڑے اچھے ان کے کچھ نمان علی نے کاجازم ٹرافی کے ترومر امین بڑا اچھا کھلے روحیل نظیر بڑا اچھا کھلے ان کے لیے اور اچھا کھلے اور ایک اچھی بات کل کے فائنل کے لیے یہ تو ٹاپ کے پلیئر ہیں انہوں نے مش کی پچھلے کچھ میکجز بابر آزر نہیں کھلے سنٹر پنجاب کی طرف سے آزر نہیں کھلے یہ دوبارہ ایکشن میں نظر آئیں گے کل حیدر علی نہیں کھلے روحیل نظیر نہیں کھلے پچھلے میکجز یہ بابر ایکشن میں نظر آئیں گے اور آل انہوں بڑی بڑا اچھا ایک اچھا فائنل ہوگا لیکن جب پول میچز کی بات کریں تو پول میچز ہوئے تھے اس میں دونوں میچز اپنے یہ جیتے سنٹرل پنجاب اور سنٹرل پنجاب کی طرف سے جس طرح کامران اکمل کی فام ہے جس طرح کلمان بھٹ کھیل رہے ہیں اور حضر نے بھی بیٹ کھیلے بڑے اچھے کھیلے بلکہ ایک تف پوزیشن ہے سنٹرل پنجاب اور ٹاپ کے پلئر ان کے پاس ہیں ایک اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا جو کل سے شروع رہے اچھا کچھ خبر دے دیں بنگلہ دیش کی تیم آرہی ہے نہیں آرہی دیکھیں ابھی ابھی بڑا بڑا ہی ایک جونوں کرکٹنگ بورٹ جو ہیں وہ مختلف اپنی طرف سے ریلیکس ہے تھوڑا سا کہ ہم تی ٹوانٹی کھلیں پھر کہتے کہ ٹوانٹی کے لیے بنگلہ دیش کہتا ہماری پوری ٹیم بن نہیں رہی تھوڑا سا مجھے فیلنگ تھوڑی کی آرہی ہے کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورٹ پر ایک اثر ہے جو جو بنگلہ دیش کرکٹ بورٹ جس کی بہ وجہ سے وہ سیل نہیں کر پارا بلکو سی اور دوسری طرف آپ کو پتائے کہ پاکستان پر پورٹ دیو چیئر میں سان مانی کلیر لی انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ہوم سریز بلکو ایسی سریز اور پر 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 نہیں کھلیں گے بلکو پر 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 رکھنا پر پر بلکو تھے جواز نہیں ہے کوئی کیونکہ سی لنکا کی تیم فل فلیج ٹور کر گئی ہے جواز نہیں بنتا کہ پاکستان نہ آجائے بہت گا میوٹل وینیو پر 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 ہوم سریز نہیں کھلے گا یہاں پر 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 پر